اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میاچنو شہر اور گردنوا میں شدید دھند کا راج پر قرار آج صبح شدید دھند کے باعث حدے نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاسی رہی تاہاں موٹوے پولیس نے شہریوں کے لیے ضروری ہدایات جاری کی ہیں موٹوے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں دھند کے باعث ڈرائیور فوگ لائٹس کا استعمال کریں دورانے سفر کسی بھی ہنگامی صورت میں موٹوے ہیلپ لائن ایک سو تیس پر رابطہ کریں دھند میں ڈرائیور گارڈیوں کی رفتار کو کم رکھنے کے ساتھ درمیانی فاصلے کو بھی برقرار رکھیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر خانے وال نعیم عزیز کی ہدایات پر سال دوہزار بائس کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی خانے وال زلی پولیس نے سال دوہزار بائس میں اکیاسی خطرناک گینگ کے دو سو چھتیس ملزمان گرفتار کیے گرفتار ملزمان سے چار سو تریسٹ مقدمات ٹریس کر کے نو کروڑ گیارہ لاکھ تریسٹ ہزار سالسو روپے کا مالے مسروع کا بھی برامت کیا زلی پولیس نے اٹھارہ سو بائس خطرناک ملزمان اشتہاری گرفتار کیے ایک اٹھا گری کے ایک سو اٹھ سٹ جبکہ بیک اٹھا گری کے سولہ سو چوون ملزمان گرفتار کیے خانے وال زلی پولیس نے منشیات کے خلاف کاروائیوں میں چودہ سو انیس مقدمات درج کیے ملزمان کے قبضہ سے نو سو داس کلو چرس اکتیس کلو ہیرون ایک سو سنتیس کلو افیون سنتیس ہزار چار سو سٹارٹ لیٹر شراب اور ستاسی چالو بھٹیاں برامت کی خانے وال زلی پولیس نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف آٹھ سو چونسٹھ مقدمات درج کیے ملزمان کے قبضہ سے بارہ کلیشن کوف چھ سو اکیاسی پسٹلز تینتیس رائیفلز تریاسی بندوق ریپیٹرز بارابور سنتیس ریوالور سات کاربین چار خنجر اور تین ہزار سے زائد گولیاں برامت کی کمار بازی کے ایک کے تحت تین سو چھپن جواریوں کو بھی پابندے سلاسل کیا ساؤن سسٹم ایکٹ کے خلاف ورزی پر تین سو اکتر ملزمان گرفتار کیے ڈسٹرک پولیس آفیسر خانے وال نعیم عزیز کا کہنا ہے کہ زلی پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف مثالی کردار کو یقینی بنانے میں دن رات مصروفی عمل ہے سمائے دشمن اور جرائم پیشہ اناثر کو ہر صورت کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو خانے وال نے سال دوہزار بائیس کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی خانے وال ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو ڈاکٹر خالد محمود کی زیر سدارت ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کا خصوصی اجلاس ریسکیو اسٹیشن پر ملقید ہوا جس میں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی سالانہ کارکردگی کا اجازہ لیا گیا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہو بتا کہ ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سوتحال کے لیے دھار وقت تیار ہے ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو خانے وال کی تمام ایمرجنسی گارڈیاں بہترین حالت میں موجود ہیں اور عوامی خدمت کے لیے ہما وقت دستیاب ہیں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے جوان چوبیس کھنٹے عوامی خدمت میں مصروفی عمل ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ صرف ایمرجنسی کی صورت میں ہی ڈبل وان ڈبل ٹو پرکال کریں تاکہ بروقت ریسپانس کرتے ہوئے مدد فرام کی جا سکے کیونکہ ہمارا اولین مقصد عوام کو بروقت مدد فرام کرنا ہے بعد ازا کنٹرول روم انچارچ محمد نعیم نے سال دو ہزار بائس میں ایمرجنسی کالز پر بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ سال دو ہزار بائس میں کنٹرول روم کو دو لاکھ اٹھارہ ہزار ساتھ سو تین کالز محصول ہوئیں جن میں پچیس ہزار دو سو اٹھتر ایمرجنسی کالز تھی ٹریفک حادثات کی چھہ ہزار تین سو انیس میڈیکل کی تیرہ ہزار ساتھ سو چوالیس آگ لگنے کی دو سو بہتر جرائم کی ایک ہزار چار ہزار ساتھ سو ستاون افراد کو ابتدائی طبیعی امداد جبکہ بیس ہزار ساتھ سو پانچ کو حسبتال منتقل کیا گیا زلہ بھر میں اس ریسپانس ٹائم سات منٹ رہا اور حکومت پنجاب کی جانب سے پیشنٹ ریفرل سروس کے تحت چھوٹے حسبتالوں سے بڑھے حسبتالوں میں چھہ ہزار انتر مریضوں کو منتقل کیا گیا کمیونٹی سیفٹی پروگرام کے تحت مختلف سکول کالجز فیکٹری سرکاری اور پرائیوٹ اداروں میں ایک سو پچاس تربیتی ورکشاپس کروائے گئیں اور زلہ بھر میں تمام یونین کونسلز میں بھی کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کو بھی کیڈری ٹریننگ کروائے گئی اجلاس میں ریسکیو سیفٹی افیسر خانے وال محمد یاسر رزا ریسکیو سیفٹی افیسر کبیر والا کمور فہیم احمد ریسکیو سیفٹی افیسر میاں چنو سہی لختر ریسکیو سیفٹی افیسر جہانیا محمد ندیم سٹیشن کوارڈنیٹر محمد سلیم سمی اللہ محمد کامران اور میڈیا کوارڈنیٹر راشد چودری نے بھی شرکت کی